اسلام علیکم فیض عمد فیض کے مطالق ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھا تھا کہ وہ ترقی پسند تحریک سے منسلک تھے اور دوسرا وہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں اشتراکی نظام آئے معیشت کا جو نظام ہو وہ مارکسی ہو اشتراکی ہو یا کیپٹلزم کا ہو تو اس کے لئے انہوں نے دور دھوک کی ہے اور اس کی رہا میں بڑی رکاوٹیں بھی آئی ہیں جس کے لئے انہوں نے زندگی میں یہ ثابت کیا کہ وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے اب اس میں کب یاد میں تیرا ساتھ نہیں کب ہاتھ میں تیرا ہاتھ نہیں صد شکری کے اپنی راتوں میں اب ہجر کی کوئی رات نہیں مختصر سے مفہوم اس کا یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھیں جب انسان کا تعلق قائم رہتا ہے نہ تو کبھی ملاقات ہوتی ہے کبھی بھول جاتا ہے کبھی انتظار کرنا ہوتا ہے جب انسان کسی چیز سے دور ہو جاتا ہے تو ہر وقت اس کی جو چیز محبوب ہوتی ہے اس کو ہر وقت اسی کی یاد آتی ہے تو یہ جو فیضا مت فیض کے اشار ہیں یہ جب ان کو ملک سے یعنی ملک بدر کر دیا گیا تھا تو اس وقت کے لکھے گئے ہیں کہ پہلے تو میں اپنے مشن میں کبھی اپنی کاموں مصروف ہوتا تھا کبھی اپنی زندگی میں مصروف ہوتا تھا اور دور دور بھی کرتا تھا اپنے مشن کی خاطر جب جس وجہ سے مجھے ملک بدر کیا گیا اب تو ہر وقت میرے دل میں خیال ہی یہی ہے کہ میں یہی کام پورا کر کے رہوں گا اس کے عشق مجادی میں لیا جائے کہ جب سے محبوب سے مکمل طور پر جدا ہوئے ہیں جب سے تعلق بالکل ٹوٹا ہے تب سے ان کی یاد تو ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے اب ان کی یاد پہلے کبھی آتی تھی کبھی نہیں آتی تھی اب ہر وقت ان کی یاد میرے قریب رہتی اب تو میں جدا ہوتا ہی نہیں ہوں یعنی امیجنیشن میں تخیل میں خیال میں یاد میں ہر وقت تو میرا محبوب یا میرا ملک یا میرا امیجن ہر وقت میرے ساتھ رہتا ہے تو دوسرا شرس کے دیکھیں مشکل ہے اگر حالات وہاں دل بیچا ہیں جہاں دے ہیں دل والوں کوچھے جانا میں کہ ایسے بھی حالات نہیں اب وہ اپنے دوستوں سے مخاطب ہے کہ میرے ملک میں ایسے حالات بھی نہیں ہیں کہ میں وہاں جا کے اپنے ملک کی خاطر اپنی قوم کی خاطر اپنی ملت کی خاطر اس کی بھلائی کی خاطر اس کی فلاہ و بہبود کی خاطر اپنی جان قربان کرو کیا ایسے بھی حالات نہیں ہے کہ میں اپنے ملک میں جا سکوں اور اپنے ملک کے لئے جان دے دوں اتنا مجھ پر پوبندی ہیں کہ میرا جانا بھی وہاں پہ ان کو گوارہ نہیں ہے کہ اتنا وہ مجھ سے بغض رکھتے ہیں حسد رکھتے ہیں جلتے ہیں مجھ سے یا مجھے وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو میرا اپنے ملک میں آنا ہی گوارہ نہیں ہے تو کچھ ہے جانا سے مراد محبوب کی گلی ہوتا ہے یہاں وہ اپنے بطن کی بھی بات کر رہا ہے مجاد عشق میں لیں گے تو یوں لیں گے کہ کیا میں اپنے محبوب کی گلی میں تھوڑی دیر کے لئے جا بھی نہیں سکتا جا کے میں اپنی جان ہی دے ہوں مجھے اتنی بھی اجات نہیں ہے کہ محبوب کی گلی میں جا کے میں اپنی جان قربان کر دوں تیسرا ہے جس دچ سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں دیکنی موت کا ایک دن معین ہے تیش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے موت اور زندگی کو بنایا یعنی پہلے موت بنایا یہ پھر زندگی ہے تاکہ جان سکیں تم میں اچھے عمال کون کرتا ہے میں نے موت اور زندگی کو بنایا یعنی ہم پیدا ہوئے ہیں ہماری موت کا دن لکھ دیا گیا اب موت کیسی چاہیے یہ ہم نے متاجین کرنا ہے اچھائی کی راہ میں چلتے ہوئے مرنا ہے یا برائی کی راہ پہ چلتے ہوئے مرنا ہے زندگی میں کچھ بہتر کر کے مرنا ہے یا عابتر کر کے مرنا ہے یہ ہم پہ depend کرتا ہے لیکن موت آنی ہے موت کا جو چناؤ ہے کہ کیسی موت ہے اچھے کام کی خاطر کوشش کرنی میں ہمیں موت ہے یا برائی کی راہ پہ چلتے ہوئے مرنا ہے یہ ہم نے چناؤ کرنا ہے اور جو اچھے کام کی خاطر انسانیت کی فلاہ کے لئے لوگوں کی فلاہ کے لئے ملک و قوم و ملت کی فلاہ کے لئے کوشش کرتے ہیں تو ان کو ان کی موت مارتی نہیں ہے وہ مرتے نہیں ہیں حقیقتا ان کا جسم و روح جدا ہوتی ہیں مقصد و موقف ان کا قائم رہتا ہے اور وہی تو زندہ رہتے ہیں تو اس شیر میں بہت کمال انداز سے فیض امد فیض نے اس کی تشریح اگر کی جائے تو بہت رفعت خیال بہت آلہ ہے بلندی بہت ہے اس شیر میں بہت خوبصورت انداز اس نے کہا جی موت تو سب کے لئے ہے کوئی اس سے چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتا روز و شب کے میلے میں بفلتوں کے مارے لوگ شاید یہ سمجھتی ہیں کہ جس کو ہم نے دفنایا بس اسی کو مرنا تھا سب نے مرنا ہے وہ ایک فریدہ مٹی کھلی مٹی اتے مٹی ڈلی مٹی ہسے مٹی رووے انت مٹی دا مٹی ہووے نہ کر بندیاں میری میری نہ ہے تیری نہ ہے میری چار دنہ دا میلہ دنیا پھر مٹی مٹی دی ڈہری تو مرنا تو سب نے ہے لیکن کون کس طرح مر رہا ہے یہ لکھا جائے گا یہ جانچا جاتا ہے یہ دنیا میں اگر کوئی اچھے مقصد مشن کی خاطر مرتا ہے تو اس کا نام باقی رہ جاتا ہے باقی مر تو سارے ہی جاتے ہیں میدان وفا دربار نہیں یہاں نام و نسب کی پوچھ کہاں بادشاہ کے دربار پہ جائے نا تو وہاں پوچھا جاتا ہے کون آیا ہے اس کا عوضہ کیا ہے کتنا بڑا ہے بادشاہ سے ملنے کے لئے عام آدمی تو نہیں جا سکتا بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں آج کے دور میں بھی دیکھ لیں کہ آپ ایک عام آدمی کوئی بڑے افسر سے مل بھی نہیں سکتا یہی پرانا ایک بادشاہی کا دور جیسے چل رہا تو کہہ رہے نہیں عشق کے میدان میں جذبے کے میدان میں وفا کے میدان میں نام و نسب نہیں پوچھے جاتے ہیں عشق کسی کو کسی سے بھی ہو سکتا ہے اور کسی عام آدمی کو بھی اپنے ملک و ملت اور قوم سے محبت ہو سکتی ہے اور وہ اس کی خاطر اپنی جان تک قربان کر سکتا ہے یہ تو ایک جذبے کا نام ہے عاشق تو کسی کا نام نہیں کچھ عشق کسی کی ذات نہیں عشق کا ذات سے اور نام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اس کا تعلق جذبے سے ہوتا ہے کوئی بھی شخص کسی بھی قوم کا ہو کسی بھی نسل کا ہو کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو وہ اپنے ملک وطن سے یا کسی بھی شخصیت سے وہ عشق کر سکتا ہے اس میں کوئی قید نہیں ہوتی گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہو لگا دو ڈر کیسا اگر جیت گئے تو کیا کہنا ہارے بھی تو بازی مات نہیں عشق کا میدان ہو جب پیشن ہو جب جذبہ ہو جب آپ اچھا کام کر رہے ہوں تو پھر آپ اس میں اتنا زور لگائیں کہ اگر جان چلی بھی جائے تو آپ ہار نہیں گئے آپ پھر بھی جیت گئیں آپ کامیاب ہو گئے تو اور خوبصورت کہ دنیا میں بھی آپ کو کامیابی مل گئی آخرت بھی کامیاب ہے کہ آپ نے اچھے کام کے لئے کوشش کی بات دنیا میں بھی کامیابی مل گئے اور اگر خدا نہ خواستہ دنیا میں کامیابی نہیں ملی لیکن آپ پھر بھی کامیاب ہو گئے ہیں مشن پورا ہوا ہے یا نہیں ہوا آپ نے کوشش کیے اس کا آپ کو سیلا ملے گا اس کا عجر ضائع نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اچھائی کرنے والوں کے عجر کو ضائع نہیں کرتا انشاءاللہ علامہ اقبال پر بھی میں بہت جلد ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ